میں دیکھیں اب وہ مفتی نفید باسی صاحب میں جانتا ہوں کہ آپ کی تفیت ابھی تک صحیح نہیں ہے لیکن تھوڑا سا آج کے دن کے حوالے سے ہم کل واپس آئیں گے اپنے ٹاپک پہ بے فکر رہی ہے آپ جی احمد رسول اللہ علیہ وسلم اما بات اعوذ باللہ من الشیطان اللہین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل لا اسألکم علیہ اجراً اللہ المودت فی القربہ ابھی ہمارے کاری صاحب نے بھی یہی آئے مبارکہ سیاق و سباق سے تلاوت کی ہے اور آپ نے ماشاءاللہ اس کا ترجمہ پیش کیا قرآن مجید فرقان حمید کی یہ آئے مبارکہ پیغام دے رہی ہے کہ اے حبیب آپ ان سے یہ کہیے کہ میں تم سے عجر رسالت نہیں طلب کرتا یعنی تم گمراہ تھے دلالت میں تھے بیٹیوں کو زندہ درگور کرتے تھے تمہیں قرآن دیا رشد و ہدایت دی میں اس پر کوئی عجر کا سوال نہیں کرتا اللہ المودت فی القربہ میں اپنے قرابتداروں کی محبت تم سے سوال میں مانگتا ہوں اب حضور علیہ السلام کے قرابتدار کون ہیں جو جتنا حضور سے قریب ہے وہ حضور کا قرابتدار ہے یعنی وہ تو ابھی یہاں جو آئے تطہیر کی بابت بات ہوئی اور نبی علیہ السلام کے وہ خاص اہل بیت یعنی جن کو چادر کے نیچے لیا گیا ان کی بابت تو یہ نبی علیہ السلام کے قرابتدار ہیں اور ان کی محبت حضور نے مانگی ہے اور ان کی محبت فیصل قریشی صاحب آگے بڑھنے سے پہلے یہ عرض کر دوں جو میں کر رہا ہوں آپ کر رہے ہیں ابھی ماشاءاللہ پروفیسر صاحب نے گفتگو کی مفتی ابو محمد صاحب نے کی ہے ہمارے قبلہ قریشی صاحب نے کی ہے یہ سناخان منقبت پڑ رہے ہیں یہ ہم سب کر رہے ہیں آپ کر رہے ہیں یہ کیا ہے اس پر ملے گا کیا یہ جو ہم محبتوں کا اظہار کر رہے ہیں یہ جو عقیدتوں کا اظہار کر رہے ہیں یہ جو روایات کے مطابق انہوں نے بتایا کہ حضرت عثمان زنورین نے حضرت مولا حضرت جناب سیدنا صدیق اکبر نے حضرت فاروق آزم نے ان اظہارات نے جو محبتوں کے خیراج پیش کیے کیوں کیے کیونکہ نبی علیہ السلام کا فرمان ان کے پیش نظر تھا حضرت ابو رہرہ اگر ان کے نالین صاف کر رہے ہیں جو روایات یہاں پڑی گئی وہ فضائل کے باب میں ہیں اور فضائل کے باب میں تو روایات پر جرہ نہیں ہوتی اور وہ قبول ہوا کرتی ہیں تو یہ کیوں کر رہے ہیں کیونکہ نبی علیہ السلام نے فرمایا جس نے مجھ سے محبت کی اور ان دونوں سے یعنی امام حسن و امام حسین سے محبت کی ان کے بابا علی سے محبت کی ان کی ماں زہرہ سے محبت کی قیامت کے دن وہ جنت میں ہوگا لیکن عام جنت میں نہیں اس جنت میں ہوگا جس جنت میں میں اللہ کا رسول بھی موجود ہوں گا یعنی میری محیت میں کانمائی درجتی یوم القیامہ تو فیصل قریشی صاحب یہ جو حضرات ہیں اور خاص طور پر جس شخصیت کا ہم تذکرہ کر رہے ہیں حضرت امام حسن مجتبا یہ سیدہ زہرہ کے گھر کی پہلی خوشی ہے یہ مولا علی کے گھر کا پہلا پھول ہے انہیں دیکھ کر کون خوش ہوا رسول اللہ خوش ہوئے انہیں دیکھ کر حضرت علی خوش ہوئے انہیں دیکھ کر جناب سیدہ خوش ہوئی اور اس پر اتفاق ہے کہ ان کو دیکھ کر جب بھی یہ باہر آتے نبی علیہ السلام کے سارے سے آبا خوش ہوتے اور یہ وہ لوگ ہیں جن کے لیے نبی علیہ السلام اپنا ممبر چھوڑ دیتے اور ممبر سے اتر کر حضور ان کو سینے سے لگا دیتے حضرت ابو رہرائی بیان کرتے ہیں کہ سردی کے موسم میں میں نبی علیہ السلام سے ملنے کے لیے پہنچا تو نبی علیہ السلام ایک چادر میں کچھ لیے ہوئے مجھے محسوس ہوا میں نے اپنی بات کی اپنا سوال کیا جواب ملا تو میں نے کہا یا رسول اللہ میں کچھ عرض کرنا چاہتا ہوں کہا کہیے ابو رہرہ حضرت ابو رہرہ کہتے ہیں کہ یا رسول اللہ یہ جو آپ نے کوئی چادر روڑ رکھی ہے اس کے اندر کوئی چیز محسوس ہو رہی ہے تو نبی علیہ السلام نے یوں چادر کھولی تو ادھر سینے کے ساتھ نبی علیہ السلام نے حضرت ایمام حسن مجتبہ کو لگا کے رکھا تھا ادھر ایمام حسین کو لگا کے رکھا تھا اور یہ لگا کر گویا ابو حریرہ نے اس روایت کو بیان کر کے صبح قیامت تک آنے والی امت کو یہ پیغام دیا ہے جن کو حضور نے سینے سے لگایا ہے انہیں ہم نے سینے سے لگانا ہے محترم فیصل قریشی صاحب گزارش یہ ہے کہ آج ہم نقش نالین کو تو اپنے سینوں پر سجاتے ہیں سجانا چاہیے اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے وہ نبی علیہ السلام کا نالین نہیں ہے وہ پلاستک کی وہ لوہے کی دہات ہے جو ہمارے کسی کارخانے میں بنتی ہے وہ عام پلاستک ہوتا ہے لیکن جب اس کو ڈہال کر نقش بنا دیا جاتا ہے نالین کا تو وہ ہمارے امام پر بھی ہمارے سینے پر بھی سبحان اللہ ہمارے کپڑوں پر بھی وہ سجتا ہے اور لوگ کہت اس کو سجا کے کیا پیغام دیتے ہیں ہم حضور کے غلام ہیں کیوں وہ نالین اور نالین کا کام کیا ہوتا ہے نبی علیہ السلام کے پائے اقدس کو کانٹے سے بچانا تبتی ہوئی ریت سے بچانا وہ نالین نہیں ہے ہزاروں سال بعد اس نالین کی طرح دکھنے میں ایک نقش وہ سینے پر لگے تو سبحان اللہ کارے سواب ہے اور اگر ہم اہلِ بیت کو چھوڑ دیں اہلِ بیتِ اطار سے ہم تعلق توڑ لیں ان کی بابت ہم کمی اور کتائی تلاش کریں تو ہم سے بڑا ظالم کون ہو سکتا ہے یہ ضرورت اس عمر کی ہے کہ جہاں ہم نالین لگاتے ہیں وہاں ہم حسنین کو بھی اپنے سینے سے لگائیں ہم وہاں حسنین کو بھی ہم اپنے سر پہ بٹھا کر یہ پیغام دیں ہماری زندگیاں یا رسول اللہ کے لیے ہیں یا رسول اللہ کی اہلِ بیتِ اطار کے لیے ہیں ہم اہلِ بیتِ اطار طیبین طاہرین اور خاص طور پر حضرتِ امامِ حسنِ مجتبہ جن کا پوری امت پر احسان ہے جو عظیم المرتبت انسان ہیں جنہوں نے ہر لمعہ ہر لیزہ ہر آن صحابہ کو خوش کیا ہے جنہیں دیکھ کر حضور کا ہر صحابی خوش ہوتا تھا کیوں وہ تصویرِ مصطفیٰ تھے تو انہیں دیکھ کر بھی ہمیں خوش ہونا چاہیے اور ان کو بیان کر کے بھی ہمیں خوش ہونا چاہیے اللہ تعالیٰ ہمیں ایسی خوشیوں میں ہمیشہ رکھے اور ان نفوسِ قدسیہ کے ساتھ ہمارا محبت پر خاتمہ فرمائے سبان اللہ سبان اللہ پورا سال انتظار تھا مجھے ایس سمجھا میں تیس دن چھے ٹیس بارہ کنٹسٹنس کیش کا پاہ اب گیم وہ ہوگا اسے آپ کا نہیں دی جس نے جو کرنا تھا گئی لاکھوں عوام کو دینے کا ذمہ ان میں نستا شور گونجے گا ہر گلی نکر اور دکان رمضان لیگ بنے گی آپ کی تیشہ نعرہ لگے گا تو پارا چڑے گا گیم شو ایسے چلے گا رمضان لیگ روزانہ شام ساتھ بجے صرف بول انٹرٹینمنٹ پر بول انٹرٹینمنٹ کے شوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کرنا نہ بھولیں